اس وقت ہم لوگ مجود ہیں کرتار پر دربار ساہی میں یہ وہ جگہ ہے جہاں کا کوریڈور کھولنے کی بات ہو رہی ہے یہاں بلکل یہاں قریب یہاں سے تقریباً صرف چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہندوستان کا بارڈر ہے تو ہم اسی رستے کی طرف چالتے ہیں جس رستے کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے کرتار پر میں واقعہ دربار ساہی سے مجودہ کوریڈور کا راستہ یہاں سے گزرے گا چند فرلانگ کے فاصلے پر یہ نالا بئی ہے یہ دراصل دریاہی کا ایک حصہ تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نالے کی شکل اختیار کر چکا ہے کوریڈور تک جانے کے لیے ہندوستان کے بارڈر تک جانے کے لیے ہمیں پہلے کشتی کے ذریعے یہ جو نالا ہے اس کو کراس کرنا پڑے گا اس وقت ہم لوگ اس نالے کو کشتی کے ذریعے ابور کر رہے ہیں جس کو نالا بئی کہا جاتا ہے یہ درائے راوی کا ہی ایک حصہ تھا جو اسے علاق ہو چکا ہے یہاں پہ اس وقت کشتی چلانے والا وہ بھی موجود نہیں ہے ہمیں خود ہی اس کشتی کو چلا کے اپنے ہاتھوں سے دوسرے کنارے پر پہنچیں گے گردوارہ دربار صاحب سے درائے راوی تک پاکستان نے دو ہزار ساتھ میں یہ رستہ تیار کر دیا تھا یہاں پہ کام شروع ہو گیا تھا لیکن ہندوستان کی طرف سے جواب نہ ملنے کی وجہ سے ہندوستان کے انکار کے بعد یہ رستہ جو ہے وہ اسی کا اسی طرح ویران پڑا ہے اور یہ پتھر جو یہاں بھی شائے گئے تھے سڑک بنانے کے لیے ہندوستان کے جواب کے بعد یہ پتھر جو ہے وہ بکھر چکے ہیں اب جب پاکستان نے ایک بار پھر یہ کوریڈور کھولنے کی بات کی ہے تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہندوستان اس کا پوزیٹیو اور مصبت جواب دے گا تاکہ پاکستان اور ہندوستان کے بیٹ چار کلومیٹر کا یہ کوریڈور جو ہے اس کو اوپن کیا جا سکے اور ہندوستان کے سی خیاتری جو ہے وہ جو چار کلومیٹر دور سے کھڑے ہو کے دشن کرتے ہیں گردوارہ دربار صاحب کا وہ یہاں آ جا سکیں گے عاصف محمود ایکس پیس نیوز کرتار پر نارووال